اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ اسپائر آن لین کلاسیز میں خوش آمدیگ میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر شفیق الرحمن سٹوڈنٹ آج لیکچر نمبر ایٹ میں ہمارا ٹوپک ہے آخرت آخرت کے بارے میں ہم اس لیکچر کے اندر پڑھیں گے سب سے پہلے آخرت کا مفہوم پڑھیں گے اس کے بعد آخرت کی وجہ کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے آخرت کیوں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اور نمبر تین پہ ہم پڑھیں گے آخرت کی ضرورت اور اہمیت آخرت کی ضرورت کیا تھی اللہ پاک نے دنیا بنائی دنیا چلتی رہتی آخرت نہ آتی اگر آخرت آئے گی تو اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت زندگی کے اندر کیا ہے اس کے بعد نمبر چار ہے آخرت پر اقلی دلیل کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے اس پر اقلی دلیل پڑھیں گے اس کے بعد نمبر پانچ ہے کہ آخرت کے اثرات کہ آخرت پر اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور ہمارے یہ بنیادی اقائد میں شامل بھی ہے کہ ہم کیا کریں آخرت پر ایمان لائیں جس طرح ہم اللہ اس کے رسول کتابوں اور الہامی کتابوں پر عمل ایمان لاتے ہیں اسی طرح ہم آخرت پر بھی ایمان لائیں گے جو کہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آخرت کا معنی اور مفہوم آخرت کا لغوی معنی کیا ہے اور آخرت کی اسطلاحی طریف کیا ہے تو آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی یا دور کی چیز یعنی بعد میں آنے والی یا دور کی چیز اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو اس کا متضاد اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے دنیا اور دنیا کے لغوی معنی کیا ہے پہلے آنے والی یا قریب کی چیز تو دنیا آپ کو پتا ہے آخرت کے مقابلے میں پہلے آئی ہے اور آخرت کیا ہے بعد میں آئے گی اور دنیا قریب ہے ہمارے ہم دنیا کے اندر موجود ہیں دنیا ہمارے بلکل قریب ہے اور آخرت کیا ہے کہ ہم سے دور ہے کیونکہ ابھی آخرت میں آنے میں کیا ہے وقت ہے تو یہ آپ نے لغوی معنی لکھتے ہوئے بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر سٹوڈنٹ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں اس لئے میں نے نیچے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ اگر آپ آخرت کا لغوی معنی لکھیں گے بعد میں آنے والی تو دنیا کا لغوی معنی آپ نے لکھنا ہے پہلے یعنی بعد اور پہلے کا لفظ استعمال کرنا ہے اگر آپ لکھیں گے آخرت کا لغوی معنی دور کی چیز تو پھر آپ دنیا کا لغوی معنی لکھیں گے قریب کی چیز یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آخرت کا لغوی معنی لکھیں بعد میں آنے والی اور دنیا کا لغوی معنی آپ لکھیں قریب کی تو ایسے آپ نے نہیں کرنا اگر آپ لکھیں گے آخرت کا لغوی معنی دور کی چیز تو دنیا آپ لکھیں گے قریب اور اگر آپ آخرت کا لغوی معنی لکھیں گے بعد میں آنے والی تو دنیا کا آپ لکھیں گے پہلے یعنی لفظوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے بعد کے ساتھ پہلے کا لفظ ذکر کرنا ہے اور دور کے ساتھ قریب کا لفظ ذکر کرنا ہے تو یہ ہے بیٹا جی آخرت کا لغوی معنی کہ دور کی چیز یا بعد میں آنے والی اور دنیا کا لغوی معنی کیا ہے قریب کی چیز یا پہلے آنے والی اور اسطلحی طریف کیا آخرت کی کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ کیا ہوگا آخرت کا دن ہوگا اس دن نام عمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اگر نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کامیاب اگر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو نکام اور کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے اور نکام لوگ جہنم میں جائیں گے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں والی جگوں پر رہیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے تو یہ آپ نے اسطلحی طریف لکھنی ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک نہ ایک دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اس دن نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو کامیاب بائیں ہاتھ میں ہوگا تو نکام کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے نکام لوگ جہنم میں جائیں گے نیچے آپ لکھیں گے ترجمہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے تو آیت کا ترجمہ آپ لکھیں گے بے شک نیک لوگ کیا ہوں گے نعمتوں والی جگہوں پہ اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے تو یہ بیٹا جی کیا ہے آخرت کا لغوی معنی اور اسطلاحی طریف اس کے بعد نیکسٹ ہے آخرت کی وجہ آخرت کیوں ہونی چاہیے وجہ کیا ہے آخرت اگر آئے گی تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بیٹا جی کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے لازمن کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کام کیا جاتا ہے تو آپ ہیڈنگ لکھیں گے آخرت کی وجہ نمبر دو ہیڈنگ ہے اور یا آپ لکھیں گے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آخرت کا خلاصہ لکھیں آپ یہ ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے دونوں جو آپ کا دل کرے آپ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آخرت کا خلاصہ یعنی کیا قرآن مجید نے آخرت کے بارے میں کوئی تعلیمات دی ہیں یا قرآن مجید نے کسی مقام پر یہ اشاد فرمایا ہے کہ آخرت ہوگی تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس کے بعد نمبر دو ہے طبعی عمر اور نمبر تین ہے فانی نظام پھر آپ نے ان تینوں کو کیا کرنا ہے ان کی تفصیل بیان کرنی ہے تو اس کے لکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے بیٹا آپ مین ہیڈنگ لکھیں گے آخرت کی وجہ یہ جو آپ کے اوپر لکھی ہے اس کے بعد پہلے آپ تینوں کا نام لکھیں گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے طبعی عمر فانی نظام پھر آپ نیچے کیا کریں گے ان کی تفصیل پھر آپ لکھیں گے نمبر ون دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ لکھ کر پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے کہ اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ دنیا کی اندر ہر انسان کھیتی باڑی کر رہا ہے ہر انسان کیا کر رہا ہے بیج بو رہا ہے ہر انسان عمل کر رہا ہے دیکھیں جیسے کسان ہے وہ جب کھیتی باڑی کرتا ہے وہ جب کوئی فصل یا بیج اگاتا ہے وہ انتظار کرتا ہے اس کے پھل کا کہ اس کا پھل مجھے ملے گا تو اللہ نے ہمیں بھی ان کسانوں کی طرح قرار دیا ہے کہ ہم لوگ بھی دنیا میں کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم لوگ بھی دنیا میں بیج بوتے ہیں بیج بونے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا دیا جائے بدلہ دیا جائے تو اس کا بدلہ کب دیا جائے گا آخرت میں تو اسی وجہ سے کیا ہوگی آخرت ہوگی کیونکہ انسانوں نے جو عمال کی ہیں ان عمال کا ان کو کیا چاہیے بدلہ اور بدلہ ان کو کب ملے گا آخرت میں تو یہی ہم پاڑے ہیں کہ آخرت کیوں ہوگی تو ایک وجہ کیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور کھیتی بڑی کا بدلہ کہاں پہ ملے گا آخرت میں اس کے بعد نمبر دو ہے طبعی عمر کہ ہر چیز کی ایک قدرتی عمر مقرر کی گئی ہے جیسے انسان ہے ایک عمر مقرر ہے جیسے ہی وہ عمر پوری ہو جاتی ہے انسان اس دنیا سے کیا ہو جاتے ہیں دوسری فانی جو دنیا ہے اس کو چھوڑ کر جو اللہ پاک کا ایک آخرت کا سلسلہ ہے اس کی طرف کیا ہو جاتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں یعنی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے عمر جیسے ہی پوری ہوتی ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے ختم اسی طرح دنیا کی عمر بھی مقرر ہے تو ایک نیک دن دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی تو دنیا کیا تھی پہلے دنیا کے بعد کس نے آنا ہے آخرت نے تو جیسے ہی دنیا ختم ہوگی تو آخرت آ جائے گی اس کے بعد نمبر تین ہے فانی نظام یعنی دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں یہ سارے فانی ہیں پہاڑوں کا نظام ہے ایک نیک دن ختم ہو جائے گا دریاؤں کا نظام ہے ایک نیک دن ختم ہو جائے گا دنیا بھی ایک نظام ہے تو یہ نظام بھی کیا ہوگا ایک ختم ہونے والا نظام ہے ایک نیک دن ختم ہو جائے گا جب یہ نظام ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا آ جائے گی آخرت آ جائے گی تو یہ بیٹا جی تین وجہ ہیں آخرت کے آنے کی کہ آخرت کیوں ہوگی ایک وجہ یہ ہے ہم نے جو عمل کی ہیں ہمیں اس کا بدلہ چاہیے وہ آخرت میں ملے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی تو دنیا کیا ہو جائے گی ختم تیسری کیا دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے ایک نیک دن اس کو ختم ہونے جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آخرت آئے گی اس کے بعد بیٹا جی نمبر تین آپ ہیڈنگ لکھیں گے کہ آخرت کی ضرورت اور اہمیت کہ آخرت کی ضرورت کیا تھی اہمیت کیا ہے آخرت کی اہمیت اللہ پاک نے آخرت رکھی ہے اس وقت ہماری زندگی کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے ہم آخرت کو مانتے ہیں ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے لیکن میری زندگی کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے کتنی اہمیت رکھتی ہے آخرت پر ایمان لانا تو آپ لکھیں گے نمبر ایک اہمیت کیا ہے مقصد تخلیق یعنی آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے مجھے اپنی پیدائش کا مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میرے اوپر فرائز ہیں میرے اوپر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے یہ چیزیں فرائز ہیں آخرت پر یقین لانے کی وجہ سے مجھے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں آخرت پر ایمان کی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں کہ میں ذمہ داریوں کو پورا کروں گا آخرت کے دن اللہ مجھے عجر دیں گے اگر میں پورا نہیں کروں گا تو آخرت کے دن اللہ پاک سزا دیں گے تو ایک انسان کو آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے مقصد تخلیق یاد آتا ہے کہ مجھے پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ میں کیا کروں اللہ کی عبادت کروں نمبر دو ہے آخرت پر ایمان اصل نیکی ہے یعنی آخرت پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ آخرت پر ایمان لائے بغیر اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا آپ نے غریب کو داثر پر دیئے فوراں بدلے میں اس غریب نے آپ کو کچھ نہیں دیا لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ آخرت والے دن مجھے اس کا عجر دے گا لیکن اگر آپ کو آخرت پر یقین ہی نہیں آخرت کا انکار کرنے والے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں جب آخرت پر یقین ہی نہیں تو پھر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں تو آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ آخرت پر ایمان اصل نیکی ہے یعنی سب سے پہلے نیکی ہے کہ آخرت پر ایمان لیں پھر آپ نیکییں کریں تاکہ جو نیکییں آپ کریں گے آپ کو یقین ہو کہ اللہ آخرت کے دن اس کا عجر دے گا اس کے بعد نمبر تین ہے اہل ایمان کی نشانی یعنی ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ہم نے بنیادی قائد میں پڑھا تھا کہ جو بھی مومین ہیں جو بھی ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر رسول پر ملائکہ پر الہامی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں یہ ہمارے بنیادی قائد میں شامل ہے اس کے بعد نمبر چار ہے انکار آخرت گمرہی کا راستہ ہے جو بھی آخرت کا انکار کرے گا وہ کیا ہو جائے گا گمرہ لوگوں کے راستے پر چل پڑے گا کیونکہ آخرت میں انکار سے انسان کیا ہو جائے گا ایمان سے نکل جائے گا اس کے بعد نمبر پانچ ہے حقیقی نتائج کا مقام آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ کو ایک ہزاری نام مل گیا یہ حقیقی نام نہیں ہے یہ ایک نیک دن ختم ہو جائے گا لیکن جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں اس کا حقیقی بدلہ کیا ہے جنت جو ہمیشہ کے لیے کیا رہے گی باقی رہے گی تو آخرت پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں تاکہ بدلے میں اللہ پاک ہمیں کیا دے جنت دے اس کا نمبر چھے ہے آخرت کا انکار عمل کا زیعہ ہے آخرت کا انکار کر دیں گے تو جتنے بھی نیک عمل ہیں سارے زیعہ ہو جائیں گے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کیونکہ سارے عمل کا جو بدلہ میں دنیا میں نہیں مل جاتا بلکہ کچھ عمل ایسی ہیں ان کا بدلہ میں آخرت میں ملنا ہے وہ تب ملے گا جب ہم آخرت پر ایمان لائیں گے لیکن اگر آخرت کا انکار کر دیں گے تو عمل کیا ہو جائیں گے زیعہ ہو جائیں گے اس کے بعد نمبر ساتھ ہے عذاب الہی جو بار بار اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے دنیا میں جو اللہ نے عذاب بھیجیا ہے یہ تو ایک مختصر سے عذاب وقت میں آئے ختم ہو گے لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ کے لئے رہے گا جو اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے شرک کرو گے تو عذاب ہو گا اور ہمیشہ رہیں گے تو اس کا نظارہ بھی کیا ہوگا آخرت میں ہوگا تو یہ بیٹا جی آپ کے کیا ہیں آخرت کی ضرورت اور اہمیت نیکس ٹیڈنگ آپ لکھیں گے آخرت پر اقلی دلیل ایک بات پہلے سمجھ لیں کہ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دلیل نقلی اور ایک ہوتا ہے دلیل اقلی دلیل نقلی کیا ہے جو آپ قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں بالفعل آپ نے کہا جی نماز فرض ہے کیوں فرض ہے کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے آپ نے فرمایا کائنات میں ایک ہی رب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ریفرنس کے طور پر آپ نے صورت الاخلاص کا ترجمہ لکھ دیا تو یہ آپ نقلی دلیل دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی جو ہم قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے دلیل اقلی کہ آپ نے قرآن اور حدیث سے نہیں سمجھانا بلکہ آپ اقل سے یہ بات ثابت کر دیں کہ کیا ہوگی آخرت ہوگی تو آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے آخرت پر اقلی دلیل تو اقلی دلیل کیا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کی ایک صفت ہے کہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کا تقاضہ کیا ہے کہ ہر اچھے عمل کرنے والے کو جزا دی جائے اچھا بدلہ دیا جائے ہر برے عمل کرنے والے کو سزا دی جائے اور یہ کام دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ لوگوں نے جتنے بھی اچھے عمل کی ہیں سب کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور لوگوں نے جتنے بھی برے عمل کی ہیں ان سب کا بدلہ کیا ہو جائے دنیا میں مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا جزا اور سزا کا جو ہنڈرڈ پرسن فیصلہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ میں نے جتنی اچھی عمل کیے ساروں کا بدلہ دنیا میں مل جائے میں نے جتنے برے عمل کیے ان سارے برے عمل کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ شہید یا مظلوم ملکہ ایک شخص شہید ہو گیا اب شہید کی اللہ نے بہت زیادہ درجات کیا کی ہیں بیان کی ہیں کہ شہید قیامت کے دن اللہ پاک ان کو جنت میں بھیجیں گے جو بھی انعامات اللہ نے بیان کی ہیں شہید ہونے کے بعد اگر آخرت نہیں ہوگی تو وہ انعامات کہاں ملیں گے ایک شخص ہے اس کا کوئی قصور نہیں اس کو قتل گر دیا گیا اب اللہ پاک نے انصاف کرنا ہے تو اگر آخرت ہی نہیں ہوگی تو یہ جو مظلوم مارا گیا مظلوم قتل ہو گیا تو اس جس نے قتل کیا ظالم کو سزا کب ملے گی مظلوم کو انصاف کب ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ہوگی اور اللہ پاک کے جو صفت ہیں انصاف اور یہ انصاف کا تقاضی بھی پورا ہوگا کب پورا ہوگا قیامت کے دن آخرت کے دن تو لہٰذا اقلاً بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آخرت ہوگی تو یہ بیٹا جی جو بھی آپ نے اس میں لکھنا ہے یہ میں نے نیچے سارا اس کو لکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہر اچھی عمل کرنے والے کو جزا اور ہر برے عمل کرنے والے کو سزا دی جائے اور یہ دنیا میں ممکن نہیں جیسا کہ شہید اور مظلوم یہ شہید ہو گئے ان کے درجات اور مظلوم مارا گیا اس کو کب انصاف ملے گا تو لہٰذا کب ملے گا انصاف آخرت میں تو لہٰذا آخرت ہوگی ہر انسان کو اس کا نامہ عمال دیا جائے گا اچھے عمال کرنے والے جنت میں اور برے عمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے یہ بیٹا جی آپ نے لکھنے آخرت پر اقلی دلیل اس کے بعد نیکس ٹرننگ ہے آخرت کے مراحل کہ آخرت کے مراحل کون کون سی ہیں نمبر ایک کیا ہے قیامت مطلب قیامت آئے گی نامہ عمال کی پیشی کی جائے گی عمال کا صلح یعنی جو بھی عمال ہم نے کی ہیں اچھے کی ہیں تو اچھا بدلہ برے کی ہیں تو اس کی سزا ملے گی جنت اور دوزخ جنت کا فیصلہ کیا جائے گا یا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا پل سرات کا مرحلہ ہر انسان نے پل سرات سے گزر کر جانا ہے یہ بھی ایک ہے آخرت کا ایک مرحلہ قبر کا مرحلہ انسان مرنے کے بعد جب دفنا دیا جاتا ہے دوبارہ زندہ کرنا پل سنسا جائے گا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے مدان حشر حشر کا ایک مدان لگایا جائے گا حساب و کتاب کریں گے آخرت کے مراحل نیکسٹ ہے آخرت کے اثرات اثر کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا انسانی زندگی پر عقید ہے توحید کے اثرات یعنی اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو ہمارے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں اب ہیں آخرت کے اثرات جب ہم آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں ایک شخص ہے وہ آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے ایک ہے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو جو ایمان لے کر آ رہا ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے تو نمبر ایک اثر کیا ہے نیکی سے محبت ایسے شخص کو نیکی سے محبت ہو جاتی ہے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ حکیر نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہی آخرت والے دن کیا ہوگی اس کے بڑے کام آئے گی نمبر دو کیا ہے بدی سے نفرت یعنی بدی سے کیا ہو جاتی ہے نفرت برائیوں سے نفرت جہاں وہ برائی دیکھتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اور نیکی سے محبت اور برائیوں سے نفرت اس کا دوسرا نام کیا ہے تقوی پرہیزگاری یعنی انسان کے دل کی وہ کیفیت جو برائیوں سے روکے اور نیکی کی طرف دعوت دے اس کے پاس نمبر تین ہے صبر و تحمل یعنی آخرت پر جو انسان ایمان لے کر آتے ہیں ان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے تحمل برداشت آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں ایک رب موجود ہیں ہم نے ایک نیک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ کیا کرے گا انصاف کرے گا اور اس تکلیف کے بدلے میں مجھے کیا دے گا عجر دے گا اور یہ کب صبر و تحمل پیدا ہوگا جب ہمارے اندر آخرت پر ایمان ہوگا اس کے پاس نمبر چار ہے احساسِ ذمہ داری ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے والدین کی عزت فرض ہے ہمسائیوں کے حقوق ہیں کچھ فرائز ہیں ان سب کی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا جب مجھے پتہ ہو کہ میرے سے کسی نے ایک نیک دن پوچھنا ہے جیسا کہ ہم نے حدیث بھی پڑی تھی نائن ٹینٹھ میں تم میں سے ہر ایک نہگے بان ہے اور ہر ایک سے اس کے نہگے بانی کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی نہگے بان سے مراد کیا ہیں کچھ فرائز ہیں ان فرائز کے بارے میں اللہ پوچھے گا کب پوچھے گا آخرت پر جب ہم آخرت پر ایمان لائیں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگی احساس سے ذمہ داری پیدا ہوگی نمبر پانچ ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ آپ نے غریب کو بیس روپے دیئے آپ بدلے میں انتظار نہیں کرتے کہ غریب آپ کو بدلے میں پچیس دے گا بلکہ آپ نے بیس دیئے آپ بدلے کا انتظار کرتے ہیں قیامت کے دن آخرت کے دن کے اللہ اس کا کیا دے گا ہمیں بدلہ دے گا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کریں جیسے کوئی قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مجھے قرض حسنہ دو گے میں آپ کو دگنا واپس کروں گا آپ اللہ کی راہ میں سو خرچ کریں گے واپس تین سو آئیں گے تو اللہ دگنا واپس کرے گا یہ کب ہوگا جب ہم آخرت پر ایمان لائیں گے کہ اللہ پاکہ میں کیا کرے گا اس کا عجر دے گا اس کے لئے نمبر چھے ہے بہادری اور سرفروشی بہادری جرتمندی سرفروشی کے اپنے آپ کو پیش کر دینا کیونکہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یہ تب ہوگا جب ہم آخرت کو مانیں گے اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہی زندگی آخری ہے جیسے منکرین آخرت کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی یہی زندگی آخری ہے مر کے اس کے بعد ختم کچھ بھی نہیں ہونا تو اس طرح بزدلی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کی آخری زندگی ہے کہیں ختم نہ ہو جائے جب انسان آخرت پر ایمان لاتا اس کے اندر جرتمندی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مار جاؤں گا مرنے کے بعد تو اصل زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے کیونکہ انسان نے ایک نیک دن کیا ہے مرنا ہے اور یہ کب بہادری پیدا ہوگی جب ہم آخرت پر ایمان لائیں گے تقوی اور پرہیزگاری انسان متقی برائیوں سے بچے گا اور نیکیوں کی کیا کرے گا دعوت دے گا اور نمبر آٹھ ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح جو شخص آخرت کو مانتے ہیں ان کے نزید دنیا کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اللہ پاک نے بھی ارشاد فنمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت میرے نزید مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا ایک گونڈ پانی بھی نہ دیتا لیکن اللہ کے نزید دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کافر کو بھی مال و دولت دے رہا ہے اور لیکن آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی ایمان ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے حیثیت کوئی نہیں ان کے سامنے وہ جو بھی کرتے ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں آخرت کے لیے آخرت میں عجر لینے کے لیے کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو یہ بیٹا جی کیا ہیں آخرت کے اثرات تو یہ آپ کا ایک ٹوپک تھا کہ آخرت پر نوٹ لکھیں آخرت کی اہمیت بیان کریں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے سارا تفصیل سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے آپیں صفحہ نمبر پندرہ تو وہاں پر آخرت کا یہ یہاں سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے آخرت کے لغوی معنی اور پھر آگے دنیا کے معنی لکھے گئے ہیں اور یہ نیچے ساری کیا ہے آخرت کی اسطلاحی طریف لکھی گئی ہے جو ہم نے پڑھی تھی صفحہ نمبر سولہ پہ آپ دیکھیں وہاں پر جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی کہ آخرت کی ضرورت کیا ہے یا قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی آخرت کا خلاصہ تو یہ بیٹا جی آخرت کی کھیتی ہے یہ ہیڈنگ آپ یہ نمبر ون پہ لکھ لیں طبعی عمر نمبر ٹو پہ لکھ لیں فانی نظام آپ نمبر ٹری پہ لکھ لیں آپ کی بک میں ون ٹو ٹری لکھا ہوگا تو آپ نے یہ تینوں ہیڈنگ نکھ لینی ہے صفحہ نمبر ستارہ پہ آپ دیکھیں گے اسلام میں قیدہ آخرت کی اہمیت ہم نے اہمیت پڑھی کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے اس لیے تاکہ ہمیں پیدا ہونے کا مقصد پتہ لگ جائے ہمیں یہ پتہ لگ جی ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں تو یہ کیا ہے اس کی اہمیت لکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ آخرت کے اثرات تو یہ اگر آپ اپنی کتاب کے آخری صفحے پر دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ آخرت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر ایک نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت اس کو ہم نے دو کر لیا بہادری سرفروشی صبر تحمل مال خرچ کرنے کا جذبہ اور احساس سے ذمہ داری اور ایک دو ساتھ اور ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ آپ کی کتاب کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا موجود ہے تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے تو یہاں تک دیکچر سننے کے بعد آپ اس کو جس طرح پہلے کرتے ہیں آپ اس کو لکھیں گے آپ اس کے ایم سی کیوز الگ لکھیں گے آپ اس کے مختصر سوالات الگ لکھیں گے لیکن پہلے یہاں تک تفصیلی سوال آپ نے مکمل سننا ہے یاد کرنے پھر اس کے بعد آپ یہاں سے آگے لیکچر سننا شروع کریں گے تاکہ آپ کو جوابات خود بخود یاد ہو جائیں آپ تفصیلی سوال یاد کر لیں گے آپ کو ایم سی کیوز اور مختصر سوالات یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پہلا ایم سی کیوز ہے آخرت کے لغوی معنی کیا ہے بعد میں آنے والی یہ دیکھیں ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ بعد میں آنے والی دور کی چیز تو اگر آپ تفصیلی سوال یاد کر لیں گے تو آپ کو اس کے جوابات خود آتے ہوں گے دنیا کے لغوی معنی پہلے آنے والی جنت کے لغوی معنی کیا ہے باگ کیا ہیں جہنم کا لفظی معنی کیا ہے گڑا یعنی ایک جو گڑا برزخ کس کو کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا درمیان نہیں وقفہ یعنی انسان مرنے کے بعد جدفنات ہی آجاتا ہے تب سے لے کے جب تک آخرت آئے گی یہ جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ اس کے بعد نیکسٹ ہے دنیا آخرت کی کیا ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ ہم نے ہیڈنگ بھی پڑی تھی اس کے بعد نیکسٹ دنیا کے دن برے لوگ برے لوگ کیا ہوں گے قیامت کے دن کیا ہوں گے جہنم میں جہیم اور دنیا قیامت کے دن اچھے لوگ کہاں پہ ہوں گے نائیم یعنی نیمتوں والی جگہ پہ لفظ دنیا کا متضاد متضاد جیسے الفاظ متضاد ہم نے پڑھے ہیں کیا ہے آخرت آخرت میں انسان کے اچھے اور برے عمال کی تصدیق کون کریں گے کراماں کاتبین یعنی وہ لوگ جو کہہ کرتے ہیں نام عمال کو لکھتے ہیں مقتصر سوالات ہیں آخرت کی لغوی اور صلحی طریق یہ ہم نے شروع میں پڑھ لی ہے دنیا کے لغوی معنی کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھے تھے کہ دنیا کے لغوی معنی پہلے آنے والی چیز عقیدہ آخرت پر اقلی دلیل یہ ہم نے پڑھی تھی کہ آخرت کیوں ہوگی کہ اللہ کی صفتہ اللہ انصاف کرنے والا ہے یہ ساری تفصیل ہم نے وہاں پر پڑھ لیا آخرت کے چار فوائد لکھیں آپ کوئی سے بھی کہا کر سکتے ہیں عقیدہ آخرت کے چار فوائد فوائد سے مراد کیا ہے اثرات جو ہم نے پڑھے تھے آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یعنی آخرت کیوں ہونی چاہیے تو ہم نے تین وجہ پڑھی تھی تبعی عمر فانی نظام اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور نیکس والا آخرت کے تین مراحل لکھیں ہم نے سات آٹھ مراحل پڑھے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی سے تین لکھنے ہیں نیکس عالم برزق سے کیا مراد ہے ابھی آپ کو سمجھا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو وقت ہے آخرت تک یہ جتنا بھی وقت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں عالم برزق آخرت کے اثرات احساس دمہ داری سے کیا مراد ہے یعنی مارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کیا فرائز ہیں وَبِلْاَخِرَتِيُمْ يُوْقِنُونَ اور کیا ہیں آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتی ہیں اس آیت کا ترجمہ لکھنا ہے اور ایک آیت اور ہے کہ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ کہ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے بیکار نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہم اللہ کی طرف کے لوڑ کر نہیں جانے والے یہ جو ہمارا گمان ہے اللہ پا کہہ رہے ہیں یہ گمان کیا ہے غلط ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم کیا ہیں اللہ کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں تو یہ بیٹا جی کیا ہے آپ کا لیکچر نمبر ایٹ جس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے آخرت کے مراحل تو اس کے اندر کوئی بھی سوال یا اس کا جواب آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ لازمی کریں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ